ابن عمر کیا کہتے ہیں ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی ناصبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فقال اور پھر فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے رہو کہا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مصافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر اللہ لگا لی پھر تباہی ہے فرما یہ راہ گزر ہے منزل نہیں ہے راہ گزر میں آدمی تھوڑے دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھیں ساتھ یہ مثال حدود خود بھی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروں کا اور کیا سروں کا آپ کو رکھا جب آپ عرب کے بابشاہ ہو چکے تھے تبیہ آپ یہاں تو کئی کئی وقت کا ساکھا ہوتا مالی ولی دنیا مالی ولی دنیا مالی ولی دنیا سے کیا سروں کا میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑتے تھا درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کو ڈھن نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا قیام دام انما مزلی کا راکبن اس سوار کی طرح میری مثال ہے استدلہ تحت شد رتی جو کسی درخت کے سائے میں ٹھوڑی دیر بیٹھتا ہے سو مراہا پھر چلا جاتا ہے بہترہ کہاں اور اس درخت کو چھوڑتے تھا بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا ہے اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی ہی جادت ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر تو دھوکے میں قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے مطاول غرور دھوکے کا سامانہ دھوکے کی تٹی ہے تو بڑی پیاری نظم جی اقبال کی ہے خودی قصر لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی بس رہے کیا ہے تونے مطاہ غرور کا سودا دیکھو تم اس مطاہ غرور کے لیے بھاگ پاڑا دھوکے کا سامانہ کیوں تونے یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں یہ بھی حدیث ہے در حقیقت الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے نا تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام یہ رہبانیت والی اور ترک دنیا یہ اسلام نہیں ہے دنیا کوئی چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر انڈا کے دین کو ظانی پرنا ہے چھوڑنا جیے ماری دارت فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاش کر رہا ہوں اس کا عجر مجھے مہاملے جس کا یہ ہو جائے نکتہ نظر کہ دنیا کو بریش ہے نہیں سرعن قبول کے آخر میں فرمایا مَا حَذِ الْحَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَهْبٌ وَلَعِبٌ کہیں قرآن کہتا مَتَعُ مَتَعُ قَلِيل کہیں کہتا مَتَعُ الْغُرُور دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سرعیت میں فرمایا مَا حَذِ الْحَيَاتِ دُنْيَا فِي الْآخِرَتِ اللَّهِ مَتَعُ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برت میں کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے بس اور سرعن قبول کی آیت کیو ہے تو اس معامل میں میرے نظر سب سے اوپر ہے وَمَا عَذِ الْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا لَحْو وَلْعِبُ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لحو اور نعیب کھیل اور کچھ حض نفس لحو جسے کہتے ہیں لعب ہے کھیل اور لحو کے اندر کچھ لیکن کچھ سنشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر وہ اس کی نفسانیت کوئی شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کاؤ وہ سبی تدہ وہ لحو کے لحو لعب تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لحو اور لعب کیا اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لاؤں کانو یا علم اور کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے بہتال ہو کانو یا علم کوئی د overthفل ووط لأین بہتالی بہتالی چخر ہے چھیک بنسب د火